موسیقی 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 ہمیں جی اپنے ہاں جی اس پائنپل کو ہم نے گریٹ کر کے رکھا ہے اوکے تو اسے گھر میں گریٹ کر سکتے ہیں جی ہاں وہ جس سے ہم کھوپرا کھستے ہیں ہم اسی سے اسے گریٹ کیے ہیں اوکے دیکھیں راظرین بہت آسان ہے جس سے کھوپرا یا ناریال گھرستے ہیں اسی سے اس کو گھس کے گھر میں بہت اچھے سے آپ بنا سکتے ہیں جی شکریہ اور بتائیے اور یہ ہے توس جو ہم توس استعمال کرتے ہیں اس کو ام نے مکسر میں پیز دیا ہے یہ بہت آسان ہے گھر میں آسانی سے مل جاتا ہے جو ٹوست ہم استعمال کرتے ہیں انہیں کو کرش کر کے مکسر میں گس کے یہ انگریڈنٹ بنایا ہے انہوں نے جی یہ ہے کنڈنس ملک کنڈنس ملک جی ہاں یہ جو نارمل ملک ہوتا ہے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے جی یہ آپ کو شاپ میں ملے گا یہ کئی برینڈ کا ہوتا ہے آپ کو کوئی بھی شاپ میں آسانی سے مل جائے گا اور شایب اگر یہ نہ ملے تو ہم نارمل ملک جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں جی ہم نارمل ملک استعمال نہیں کر سکتے یہ یہ دیکھیں آپ یہ کافی تھک ہے جی اور یہ تھوڑا سویٹ ہوتا ہے ناظرین جیسے کی شیف نے بتایا یہ جو نارمل ملک ہم استعمال کرتے ہیں وہ نہیں استعمال کر سکتے اس کو لینا ہی پڑے گا اور یہ الگ الگ برانڈ کے الگ الگ کمپنیز کے مارکیٹ میں آتے ہیں اور بہت آسانی سے سٹورز میں مل جاتے ہیں جی شیف بہت شکریہ اور بتائیے یہ کیا ہے یہ ہے سینیمن پورڈر سینیمن پورڈر جی ہاں اوکے اس کا آپ نے دالچینی پورڈر یعنی ہاں دالچینی پورڈر تو اس کو آپ نے بیس کے بیس کے بنایا جی ہاں تو ناظرین یہ بھی گھر میں بہت آرام سے آسانی سے بن سکتا ہے جی اور بتائیے یہ ہے اسلی گھی اسلی گھی تو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں یہ بہت آسان ہے جی اور یہ یہ ہے جیلیٹین جیلیٹین جی ہاں اس کے بارے میں تھوٹا سا جانا چاہوں گا جیلیٹین جو ہے وہ نونویج بھی آتا ہے تو نونویج میں اور ویج میں کیا فرق ہے اور آپ یہ کونسے استعمال کر رہے ہیں اس میں یہ ہے ویج جیلیٹین ویج جیلیٹین جی ہاں یہ جو نونویج آتا ہے اس میں کوئی حرام ایلیمنٹ نہیں ہے نی نی نونویج جو آتا ہے وہ بیپ بون سے بنتا ہے بیپ بون سے لیکن ہم پھر بھی آویڈ کریں گے ہم ویج جیلیٹین استعمال کریں گے جی بہت بہت شکریہ شیف یہ کیا ہے؟ یہ ہے شگر شگر یہ ہے ڈرائی فروٹ کون کو ان سے ڈرائی فروٹ آپ ڈال رہے ہیں؟ بادام اور پستہ اور کاجو کاجو دیکھیں ناظرین تین چیزیں انہوں نے بادام پستہ اور کاجو اس کا استعمال کر رہے ہیں اور یہ جو شگر ہے آگے ہاں جی یہ بھی شگر ہے ایک شگر ہم پینکوٹا کے لئے استعمال کریں گے اور ایک شگر حلوہ کے لئے تو دو ٹائم ہم چیزوں کو بنائیں گے تو اس لئے ایک شگر شیف نے الگ رکھی ہے اور دوسری الگ رکھی ہے ناظرین آپ نے سمجھ لیا کہ کون کون سے انگریڈنٹس کا ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں اور میں چاندہ شیف آپ کو بہت جلدی سے یہ بتائیں کہ یہ ڈش کیسے بن کے تجار ہو جی ضرور ناظرین بے سپری سے انتظار کریں جی ہاں آپ مجھے وہ پین دو گے ناظرین دیکھیں شروعات کرتے ہیں اور آپ غور سے دیکھتے رہی ہے یہ پین میں یہ گیل جلا دیتا ہوں ہم سب سے پہلے پین اکوٹا بنائیں گے یہ پین اکوٹا کے بارے میں دھوڑا سے باتا دیجے یہ پین اکوٹا میں نے باتایا تو جیسے کہ یہ پرنچ ڈیزٹ ہے اس کو ہم نے انڈینائز کرنے کے لئے تھوڑا سینمن پوٹر دالا ہے اور وہ ہم دیں گے پین اپل حلوہ کے ساتھ جی شیف اس میں ہم ایک سو پچیس ایمل دودھ ایک سو پچیس ایمل ملک ساڑھے تین سو ایمل کریم فریش کریم ساڑھے تین سو ایمل 45 گرام شوگر 45 گرام شوگر اور تھوڑی جیلیٹین جی ضرور سیٹ کرنے کے لئے سچے سچے سٹر کریں گے اس میں دالیں گے سینمن پوٹر سینمن پوٹر دو پنچ سینمن پوٹر سچے سیلائیں گے اس کو اچھے سیلائیں گے اس کو اچھے سیلائیں گے اس کو اچھے سیلائیں گے اسے ہمیں ایک بوائل پر لانا ہے جیسے یہ ایک بار بوائل ہو گیا ہم اسے ترنت نکال دیں گے اور سٹین کر دیں گے یہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ کا دودھ اور کریم فریش میں رکھا ہے تو یہ کاریب سات منٹ آٹ منٹ لے گا اگر یہ باہر رکھا تھا تو یہ کاریباً چار یا پارٹ منٹ لے گا اس کو ہلاتے رہی ہے تاکہ یہ لگنا جائے ہم بوائل نکال دیں گے سٹین کرنے کے لئے تاکہ جیسے ایک بوائل پر آ جائے ہم ترنت اسے سٹین کر دیں اور ایک یہ بھی رکھیں گے تاکہ ہم اور کریں اس کو ڈال نہیں کریں یہ دیکھیں یہ آگیا بوائل ہو گیا اس میں اب ہم اسے بند کر دیتے ہیں اس کے خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے سینیمن کی سینیمن کی خوشبو زیادہ اچھی ہے یہ میں یہاں رکھ دیتا ہوں اور اب اسے اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ بہت اچھا ہو گیا بس ہو گیا یہ پانچ منٹ بھی رہے اب ہم اسے اس میں ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم نے ایک مول تیار کر کے رکھا ہے اس کے اندر ہم وہ سٹ کریں گے آپ اس کے اندر سٹ کریں گے پہلے یہ اس میں ڈال دیں گے اس میں ڈال دیا یہ دیکھیں کتنے آرام سے اسے اور کر رہے ہم اس میں جی اس میں ڈال دوں جی ہاں اس کو شایف کتنے دل تک فریج میں رکھنا ہے جب تک یہ سیٹ نہ ہو جائے اسے سیٹ ہونے ٹائم لگے گا کتنا وقت لگے گا اسے کاریباً دو گھنٹے لگے گے اس میں کیا کرنے والے جی آپ اسے دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے دیکھیں جب تک وہ فریج میں پینکوڑا رکھتے ہیں تب تک میں آپ کو بتا دوں ہم آگے کیا کرنے والے سب سے پہلے جو پائنے پل اور جو ڈرائی فرود ہے اس کو پین میں چڑھا دیں گے آپ مجھے پین دوگے میں یہ جڑھا دیتا ہوں جی شکریہ شب آپ کیا کرنے والے ہیں جی ہم سب سے پہلے یہ جو ڈرائی فرود ہے جی اس کو ہم گھی میں بھون دیں گے یہ رہا گھی ڈیسی گھی کتنا ڈیسی گھی آپ اس میں استعمال کر رہے ہیں 3 ڈیسی گھی 3 ڈیسی گھی سب سے پہلے ہم اسے بھون دیں گے اور اس کو نکال کے سائٹ میں رکھ دیں گے ڈرائی فرود کو پھر آخر میں اسے استعمال کریں گے جی ہاں ڈرائی فرود کو اس میں ڈالا ہے شیف ڈی ہاں شیف خوشبو آنے شروع ہو گئی جی ہاں ڈرائی فرود کی ڈیسی گھی ڈیسی گھو آنے شروع ہو گئی ڈیسی گھو آنے ڈیسی گھو آنے شروع ہو گئی یہ جو پائنےپل ہم نے گھرےٹ کر کے رکھا تھا اب ہم گھی میں ڈالیں گے یہ کتنا ہے شیف یہ ایک اکھا پائنےپل ہے پورا ایک فول پائنےپل کو گھرےٹ کیا ہے اور دیکھیں اس کو دیسی گھی کے ساتھ بھونا جا رہا ہے اسے اچھے سے بھونیں گے ہم اس کے بعد میں ہم اس میں شگر ڈالیں گے ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہم کنڈسٹ میل بھی یوز کر رہے ہیں اس کے اندر آلیڈی شگر ہوتا ہے یہ میٹھا ہوتا ہے تو اس کے ساپ سے ہم شگر استعمال کریں گے اچھے سے بھون لیں اور یہ آج پائنےپل ہلوہ پورا سپیشل ہلوہ گل رہا ہے اس کے بعد اب ہم اس میں پھوڑی شگر ڈالیں گے شگر ڈالیں گے کچھ شگر ڈالنے والے آپ سپون دو کے جی بالکل یہ سپون لیجے دو ٹیبل سپون شکریہ شکریہ اور ابھی اس کے بعد جو ہم نے کنڈنسٹ میلک دو رکھا تھا یہ ہم سارا استعمال کریں گے شکریہ اور اس سے بھی اچھی طرح پکائیں گے ناظرین ابھی کنڈنسٹ میلک ڈالا اس کے اندر اور یہ میلک پائنےپل کے ساتھ اچھے سے سٹ ہو جائے اس نے دیکھا شایف اس کو بہت آرام سے ریکلر ہلا رہا ہے اس کو ملا رہا ہے اس کے ساتھ میں شایف یہ بلکل جو اس کا کلر ابھی ہے یہ بلکل نیچرل کلر میں رہے گا یا کچھ اور استعمال کریں گے آپ جی ہم اس کے کلر کے لیے چیفران استعمال کریں گے زافران جی ہاں ناظرین زافران جی ہاں اور دیکھیں زافران ہیتر رکھا ہے اس میں کتنا زافران آپ ڈالنے والے یہ ہم نے دال دیا اس میں کلر کے لیے دافران کتنا ڈال آپ نے میں نے تو استعمال کیا ہے ایک پینچ سو گرم پانی میں ڈال کے رکھا تھا جی ابھی اس میں میں یہ جو ٹوست ہے اس کو ہم نے جو مکسر میں پیسا تھا اور یہ پیٹھا بنایا اور یہ یہ تقریبا ابھی میں نے جو استعمال کیا جی تین ٹیبل سپون تین ٹیبل سپون شیف نے استعمال کیا ابھی تو وہ ڈش کے ساب سے استعمال کر رہے ہیں اس کو اچھی طرح بھما دے گے ابھی یہ دیکھئے بائنڈ ہو گیا ابھی یہ سارا بائنڈ ہو رہا ہے اور بہت اچھی خوشبو آئی ہے اس میں دوبارہ کیونکہ خوشبو ہیں بدل رہی ہیں جیسے چیزیں پڑھ رہی ہیں اس کے اندر یہ دیکھئے زببارداز بن گئے اچھی طرح اس ہے پکا دے وہ ڈالیں گے شیف اس کو کتنا وقت لے جائے گا بھونیاں پورا اس کو بھونیاں میں بھونیاں بھونیاں اور یہ پائنیپل حلوہ میں ایک بول میں نکال دیتا ہوں یہ جو ڈرائی فوڈ ہے جی یہ ہم دال داتے اس میں اور دیکھئے ڈرائی فوڈ ڈال دیے شیف نے ابھی اسے ملا دیں گے اب وہ بول نکال ہوگے نیچے سے جی شیف یہ بول یہ رہا یہ اب ہم اس میں ڈال دیں شیف یہ بھی اٹھا دوں میں اس کا بھی ناظرین یہ جو ہمارا پائنیپل حلوہ ہے یہ تنیار ہے ابھی ہم اسے سیٹ کریں گے اور جو پینکوڑا ہم نے جو فریز میں رکھاتا وہ اس کے پر رکھیں گے اور ایک اچھا جی گارنش تو میں لے گیا ہوں پینکوڑا جی ہاں ابھی ہم اس کے لئے ایک پلیٹ لے لے دے ہیں یہ پلیٹ لیا اور یہ ہم نے یہ مول لیا اس مول کو ہم یہاں رکھیں گے اس کے اوپر پائنیپل شٹف کریں گے اور اس کے اوپر جو ہم نے پینکوڑا بنایا تھا اور اس کے اوپر پینکوڑا رکھیں گے اور ایک اچھی سی گارنش پہلے ہم کچھ کام کر دیتے ہیں اس کے پلیٹ کے اوپر جی بلکل اب یہ دے گئے مجیے پیش چاہیے جی ہاں شایف ابھی گارنشن کر رہے ہیں ہاں جی گارنشن جو ہے یہ سجاوٹ جو ہے یہ بڑے کمال کی چیز ہے کبھی کبھی کچھ خراب چیزیں ہوتی ہیں بڑے طریقے سے مہنے سجا دیتے ہیں بڑے خوبصورت سے ہو جاتی ہیں وہ یہ تو اتنے دل سے یہ دیکھئے یہ سے یہ یلو کلر میں آپ نے کی ایس کو ہے نا ہاں جی یہ زافران ڈالا کی ایس میں زافران کی ربڑی ہے ہاں جی یہ جو پینکوڑ ہے اب ہم اسے ڈی مول کر دیں گے یہ میں نکال دیتا ہوں اسے پلٹ کے یہ دیکھیں کتے آسانی سے نکل رہا ہے کیا بات ہے اور اس کا استعمال اسی لئے کیا جاتا ہے اس میں آسانی سے نکل سکے ابھی ہم اس مول کو یا رکھیں گے اور اس کے اندر پینکوڑ ہلوہ سٹف کریں گے اب شیف کیا کرنے والے ہیں آپ اس میں یہ جو پینکوڑ ہلوہ بنایا ہے یہ سٹف کر گے اس میں یہ دیکھیں اس کے اندر پینکوڑ کا جو ہلوہ ہے بہت اچھے سٹف کر رہے ہیں شیف اس کو ایک لیئر اچھے لیئر بنائے تھین لیئر چیزوں کو سجانا بھی ایک آٹ ہے کیا جو پینکوڑ بھی اسے ہم آرام سے نکال دیا یہ دیکھیں ایک اور ہم ایسی سٹف کرے گے یہاں پہ اوکی یہ میں نے لیا توڑا ہلوہ اس ہلوے میں ڈرائی فوٹ کا اپنا مزہ ہے جی ہاں پائنےپل چونکہ اس میں سپیشن ڈالا گیا ہے اب پائنےپل ہلوہ ہے اس کی ایک آلہ خوشبو آ رہی ہے مجھے ناظرین میں آپ کیسے بتاؤں کی اس خوشبک ایسی ہے کیونکہ شیف نے مجھے کھانے کو نہیں دیا یہ بھی جی تھوڑا انتظار اور یہ بھی ہم اسے نکال دیں گے ابھی یہ بہت آسانی سے نکالا ہے انہوں نے جی ہاں پینرکارڈا کا اس کے اوپر اچھا اس کو اوپر رکھیں گے ہاں جی یہ دیکھئے بہت آرام سے انہوں نے اس کو سجا دیا یہ ایک یہ اور دوسرا اور یہ آپ کا پینرپل ہلوے بن کے رڈی ہو چکا ہے دونوں پینرکارڈا کو انہوں نے بہت اچھے سے ہلوے کے اوپر سیٹ کیا ہے جی ہاں ابھی گارنیشنگ باقی ہے تھوڑی سی ایک بڑی دوسری تاکہ وہ دیکھنے میں بچوں کو بہت پسند آتی ہیں اور دل چھا رہا ہے کہ میں سے کھا لوں اور میں کئی بار شیف سے کہہ چکا ہوں کیونکہ جب آپ کے سامنے کھانے کیسی چیز آتی تو دل بلکل بچوں کے جیسے ہو جاتا ہے جی ابھی اس سٹک سے بہت پیار سے انہوں نے اس کو پھیلا دیا ہے میں ہیتر آجا ہوں ایک منٹ کے لئے جی تاکہ مجھے دیکھے پروپر یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور تھوڑا جو سنیمن ہے یہ اسے سایڈ سے تھوڑا چھڑک دے گی ہم دیکھیں یہ سنیمن پورٹر ہے توڑا سا اس کو سایڈ سے چھڑک رہے ہیں تاکہ اور وہ اس میں ایک لک آجائے نیا اور کلر فل لگے وہ یہ دیکھیں تو شیف یہ ڈیش ریڈی ہے؟ جی ہاں پائنیپل حلوہ جنیمن پینکوڈا ریڈی ہے دیکھیں ناظرین آپ کی فیوریٹ ڈیش بن کر تیار ہو چکی ہے پائنیپل حلوہ اس سے پہلے کہ ہم اسے ڈائننگ ٹیبل پر لے کر جائیں پلیز آپ نوٹ کیجے اس کی ریسیپی فریش ملک ایک سو پچیس ہمل کریم تین سو پچاس ہمل ایک فل ایک پیس پائنیپل باقی آپ دیکھ لیجے تو ناظرین ہمیں امید ہے آپ نے یہ ریسیپی نوٹ کر لی ہوگی تو شیف یہ ڈیش لے کر ہم چلیں چلیے پلیز آپ مجھے دیجئے یہ دیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ تو ناظرین آپ کی فیوریٹ ڈیش بن کر تیار ہو چکی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی